باقی ہے جو اردو بول لیتے ہیں فضاء کیسی بھی ہو وہ رنگ اپنا گھول لیتا ہے سنیکہ سے زمانے میں جو اردو بول لیتا ہے خواتینوں حضرات اردو زمان ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے زبان کے ذریعہ انسان اپنے خیال آپ کا ادھا کرتا ہے اور انہیں سوابتہ بھی ہے یہ ہماری تحجیب و تمدن مشاہدات و تجربات کی ترجمان بھی ہے بنگال میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا جہاں لسانی اعتبار سے اردو بولنے والوں کی آبادی دس فیصد سے زیادہ نہیں ہے باوجود اس کے سچائی یہ ہے کہ کسی بھی زبان کی ترقی صرف اور صرف حکومت کے مراعات حاصل ہونے سے نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس زبان سے تعلق رکھنے والے افراد خود اس زبان کے پودے کی آبیاری نہیں کرتے اس کی زندہ مثال ہماری قومی زبان ہندی کو لے لیجئے اس زبان کو جتنی سرکاری مراعات حاصل ہے کسی اور زبان کو یہ حاصل نہیں ہے باوجود اس کے جنوبی ہند کے ساتھ ساتھ مغربی حصوں میں بھی ہندی کا چرن آج تک آم نہیں ہو سکا ہے المختصر یہ کہ اردو کے لیے جب تک اردو کی آبادی خود بیداری اور سنجیدہ نہ ہوگی اس وقت تک اردو کی ترقی کا راستہ ہموار بھی نہ ہوگا اور اسے کافی دشواریوں کا سامنا بھی نکا پڑے گا مغربی بنگال اردو اکاڈمی کے وائس چینل جناب آلی جناب منال شاہ قادری صاحب نے ہیدر آباد میں ڈاکٹر مختل دین صاحب کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات میں کہا کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا نرجہ دیا گیا ہے اور دوسری سرکاری زبان کے حصے سے یہ زبان ترقی کے ناپرغامزن بھی ہے اور اردو زبان کی تروی جو اشاعت کے لیے مغربی بنگال اردو اکاڈمی وقت ببک سیمنار سمپیوزیم مزامی نویزی اور اردو کے ہماجہت فروغ کے لیے کوشہ بھی ہے اکاڈمی کو اپنے ازائن کے لطابق کام کرنے میں کوئی دشواری اور درپش نہیں ہو رہی ہے دوستو خواتین و حضرات اردو زبان اپنی شیرینی شکستگی سائستگی کے سبب دنیا کے بیشتر مقام ممالک پر بولی اور سمجھی جاتی ہے اور اس کی گون ہر طرف دیکھی جاتی ہے راجاؤں مہاراجاؤں کہ سجے دھجے محلومہ ہی رہی درویشوں فاقہ کشوں اور وہ فاقہ کشید و ککوشوں کے بوسی دار خستہ حال چھوبروں میں بھی زبان مختلف انداز میں مختلف چینلنےوں کے ساتھ بولی اور سمجھی جاتی ہے نیز اپنی حلاوتوں چاشنی سلاستوں پاکزگی کے سبب ہر ایک کو اپنا کرنیتا بھی بنا چکی ہے رہی بات کہ اردو زبان کی ابتداء کہاں سے ہوئی تو اس سسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں جس سے کسی ایک جگہ کا تعایب مشکل ہے مثلاً سید سلمان نبی نے کہا کہ اردو زبان کی ابتداء واندی حسن میں ہوئی کسی نے کہا کہ اردو زبان کی ابتداء تکر میں ہوئی کسی نے کہا کہ پنجاب میں ہوئی ان مذکورہ پالات وال کے روشنی میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اردو زبان کی ابتداء کسی ایک علاقہ یا اس کے ہم رشتہ پاشتوں سے نہیں ہوئی بلکہ مختلف علاقوں قوموں کلچروں اور تحضیب و تمدر کے باہمی اختلاف اور آپسی ملدو سے زبان وجود بھی محترم حضرات خواتین حضرات اردو بڑی جا میں زبان ہے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اس کے دامن میں بڑی قصہ ہے اردو زبان کا شمار بھی دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ہوتا ہے یونوس کے کے آداد و شمار کے مطالب عام طور پر بولی اور سمجھے جانے والی زبانوں میں چینی اور انگریزی زبان کے بعد یہ تیسری بڑی سب سے زبان اور راتے کے حیثیت سے دنیا کی دوسری زبان خواتین و حضرات ہم اس دور کو کبھی نہیں بھول سکتے کہ جب بنگال میں ایک ایسی جماعت اقتدار میں تھی جو اپنے آپ کو سیکولیرزم کا سب سے بڑا دعویدار سبھتی تھی اور چوتیس سالوں تک مغربی بنگال کے اٹھائیس فیصد مسلمانوں کے ووٹ کے بدولت حکومت کرنے والی پانٹی نے مسلمانوں کو زندگی تے تمام شوپوں میں دلیتوں سے بھی بکتر حالت پر پہ پہنچا دیا تھا دہی علاقوں میں آباد مسلمان دلیتوں سے بھی بکتر زندگی گزارنے پر مضبور ہو گئے تھے مسلمانوں کے ناراضگی کا نتیجہ سامنے ہے کہ ایسی حکومت کا وجودی خطرے میں مہترم حضرات گویستہ ایسی ملی تحارات میں بنگال کے اٹھائیس فیصد مسلمانوں کے اکثریت رہے عزت ماد مہدرمہ ممتہ بھنر جی کو اپنا سمجھا اور بھاری اکثریت سے جی دلائیں اور حسلمانوں کو امید تھی کہ ہمارے مسائل مشکلات کو یہ سمجھیں گی پس ماندگی کے خاتمہ کے لیے دابات کریں اور آپ نے وہ کر دکھایا جس کی ہم نے امید کی تھی احتلال میں آتے ہی آپ نے وہ تمام وعدے پورے کیے جن کے ہم امید لگا کر پیچھے تھے جن میں ایک ہمکام یہ ہے کہ آپ نے اردو زمان کو دوسری سرکار زمان کا درجہ مغربی بنگال اردو اکاڈمی کے وائس چیرنن مہترم عزت محب مناشا صاحب تاظری اور مغربی بنگال اردو اکاڈمی اسلام پر کے نوڈل آفیسر جناب ایم آئی ناظرین صاحب کا میں شروع لیادہ کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے عدوی سیمینار کا انقاد کیا ہے اور اس ناچز کو بھی عزت بخشی ہے اور امید کرتا ہوں کہ مغربی بنگال اردو اکاڈمی اردو کے فروغ کے لیے اس طرح کے سیمینار کا انقاد کرے گا اور کرتا رہے گا اب اپنی باتوں کو شیر پخت بھی کرتا ہوں کہ بات کرنے کا حسی طور طریقہ سکھا بات کرنے کا حسی طور طریقہ سکھا ہم نے اردو کے بہانے سے سریقہ سکھا اور دو سا شیر ہے کہ سیگروں اور بھی دنیا میں زمانے ہیں مگر سیگروں اور بھی دنیا میں زمانے ہیں مگر جس پہ مردی ہے فصاحت بلادر سلاست وہ زبا ہے السلام علیکم وآلہ